یہ بات تک ملک ہی کرتے ہیں ملک میں جو کسانوں کا معاملہ ہے تین ذریقوانین اس حوالے سے بات کریں گے جہاں پر تین ذریقوانین کو واپس دیا گیا ہے منصور کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں اب جو ہے روہ ماکی چوبیس تاریخ کو ایک میٹنگ کیابنیٹ یونین کیابنیٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں جو قانون ہے یہ تین ذریقوانین اس کو مزید اپرو کرنے کے بعد ہی اسے ونٹر سیشن جب پارلیمنٹ میں ہوگا تو اس قانون پر مہر لگ سکتے ہیں یعنی کی روہ ماکی چوبیس تاریخ کو جو ہے اس قانون کو منظوری ملے گی کہ منصور کرنے کے حوالے سے چوبیس تاریخ کو کیابنیٹ میں منظوری ملنے کے بعد اسے اب پارلیمنٹ سیشن جو انتیس نوم بر سے شروع ہوگا اس سلسلے میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم کی جانت سے جہاں دو روز قبل ہی ان قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھی کسانوں کی بات کریں گی تو کسان لگاتار اس پر ان کا ماننا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے اندر ان قانون کو منصور نہیں کیا جاتا ہے تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا لیکن چوبیس تاریخ کو اب جو ہے کیابنیٹ ہوگی کیابنیٹ کے بعد ہی جب اسے منظوری ملے گی پھر اس کے بعد ہی پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمنٹ میں ان قانون کو منصور کیا جائے گا آپ کو مسلسل ہم بتا رہے ہیں کہ سان احتجاج کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں اگلی خبر پر چلیں گے لیکن پہلے ذرا ایک اور چیز اس میں بتائیں چونکہ کل کا دن چھوڑ کر پرسوں ایک اہم پیش رفت ہے ذراعہ جو بتاتے ہیں کہ پرسوں اجلاس ہوگا وزریعظم اس کی صدارت کریں گے اور کابینا کا اجلاس پچھلے جو اجلاس منوکد ہوئے اس سے مختلف اس لیے ہوگا چونکہ جو ذریعی قوانین ہیں ان کو قانونی اعتبار سے کیسے آپ منصور کیا جا سکتا ہے within parliament یا outside parliament سرکار کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنا عمل اس پر شروع کرے گی چوبیس تاریخ کو اس میٹنگ میں چونکہ کسانوں نے مطالبہ یہ رکھا ہے کہ جب تک ان کو جو تمام دیگر معاملات ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ جو قوانین جن کا وزریعظم نے اعلان کیا ہے ان کو on papers سرکار منصور نہیں کرے گی تب تک وہ احتجاج کو ہنگامی بنیادوں پر خط نہیں کریں گے اور اسی سلسلے میں 29 تاریخ کو جب جو گاہر نے آپ کو بتایا کہ winter session کا آگاز ہونے جا رہا ہے 23 دسمبر تک لیکن اس سے پہلے ہی تقریباً چار پانچ دن پہلے یعنی 24 تاریخ کو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں وزریعظم کی صدارت میں جب یہ میٹنگ ہوگی تو بتایا جاتا ہے کہ سرکار تینوں قوانین پر جو سرکار نے دیگر کچھ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ تین قوانین نہیں باقی جو کسانوں کے مطالبات ہیں وہ بھی مان لیے جائیں اس پر بھی کوئی وزریعظم کی طرف سے اس میٹنگ میں بات کی جا سکتی ہے لیکن سب سے اہم معاملہ ہے وہ تین قوانین کسانوں کے مطابق انہیں دو کی ضرور اموین تھی تیسرے کا نہیں تھا کہ MSP قانون بن جائے گا لیکن اس پر بھی فیلحال حکومت اگلی بات یہ ہے اور اس ویچ چلیے ایک اور خبر جو کسانوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کسانوں کی جانب سے پی ام کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کچھ اہم انہوں نے نقاط پیش کی ہیں پی ام موزی کو اس حوالے سے کاروائی کرنے کا بھی انہوں نے ان سے مانگ کی ہے کسانوں کے اخلاف جو درج مقدمات ہیں انہیں واپس دینے کے حوالے سے کہا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو لخین پور خیریستانیہ معاملہ ہے جس میں جو مشرا جو ہے ان کے فرزن ان کے اخلاف جو کاروائی ہے کاروائی کرنے کی مانگ بھی دھورائے گئی اور MSP کی گارنٹی کو لے کر انہوں نے اس خط میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جو ان احتجاجوں کے دوران جو جامبہ کسان ہیں ان کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ماؤزہ پرام کیا جائے اور ساتھی ساتھ لخین پور کا تلکیس میں جو مشرا انہیں کابل نام شامل ان سے برطرف ان سے برطرفی کی مانگ بھی دھورائے گئی اور ساتھی ساتھ تقریباً سات سو کسان جو ان احتجاجوں کے دوران جامبہ کئے ہیں ان کی گھر والوں کے لیے ماؤزے اور رہائش کا انتظام ہو اور جو کسان جامبہ کئے ہیں ان کی یاد میں یادگار بنانے کے لیے سنگھو بادر پر زمین پرام کی جائے پچھلے جو پروگرامز تھے ان کو کسی طریقے سے منسوک نہیں کیا جائے گا یہ ساف کر دیا ہے آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کسانوں کا چونکہ آج مہا پنچائت لخنو کے اندر ہونے جا رہی ہے اور کسان لیڈر راکیش ٹکیت سمیت سنیوک کسان مورچہ کی لیڈران ہے وہ آج یہاں پر پہنچیں گے اپنی اپنی بات رکھیں گے اور اتر پردیش کے اندر بھی حکمت عملی کیا رہنے والی ہے کسانوں کی اس پر ضرور یہاں پر بات کی جائے گی لیکن جہاں تک کسان مہا پنچائت جو آج لخنو میں ہوگی اس کے تعلق سے بات ہے تو چھبیس تاریخ کو بھی پروگرام رکھا گیا ہے انز زریقوانین کے خلاف جس تحریک کا آگاز چھبیس نومبر دوہزار ویس کو ہوا تھا ایک برس چھبیس تاریخ کو ہو جائے گا روہ ماہ کی چھبیس تاریخ کو تو اس دن جو پروگرام سنگو بارڈر پر رکھا گیا ہے اور بھی کسان یہاں پر جمع ہوں گے اور اس کے علاوہ جو آخری سب سے بڑا پروگرام ہے پانچ سو کسان جو سو ٹریکٹرز میں سوار ہو کر انتیس تاریخ کو پارلیمنٹ کے طرف مارچ کریں گے اب اجازت ملے گی سیکیورٹی سیناریو بھی ہے پولیوشن جیسی چیزیں بھی اس وقت بڑی چیلنجز سرکار کے سامنے ہیں پولیس کے سامنے ہیں تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی بھی ہو مگر بڑی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پروگرامز بائیس چھبیس یعنی آج کا پروگرام ملا کر بشمول چھبیس اور انتیس ان تینوں پروگرامز کو کسی طریقے سے کینسل نہیں کیا گیا ہے یہ اس میٹنگ میں بھی کسان مورچا نے فیصلہ لیا ہے اور جو چھے پوائنٹس ہم نے آپ کو بتائے وزیراعظم کو خط لکھا ہے اس میں پہلی بات کہ منیمم سپورٹ پرائز جس پر بار بار کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی آلرڈی بنی تھی اب نئے سیرے سے وزیراعظم نے خود وعدہ کیا ہے تو اس کو فوری طور پر نئے سیرے سے اس پر کانون بنایا جائے اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بلز ہیں جن میں بجلی کا کرایا اضافی طور پر انہیں دینا پڑتا تھا اضافی رقم اس کے لیے کسان دیتے ہیں ہر ریاست کے اندر ہر یوٹی کے اندر اس کو فوری طور منسوق کیا جائے اس کے علاوہ سرکار سے تیسرا مطالبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ جو کریمنل کیسز لگے ہیں ان کسانوں کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ دلی کے اندر لال کلے تک کسانوں کی بڑی تعداد پہنچی تھی بہت سارے کسان سنیوک مورچا کے مطابق بے گناہ تھے کسی طریقے سے ان نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا لیکن ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز لگا دیئے کئی لوگوں کو یو اے پی اے کے تحت ان کی گرفتاری عمل ملائی گئے اس کے علاوہ عجی مشرہ لکھین پور کیری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جن کے بیٹے پر کافی زیادہ الزامات لگے تھے اور نو سے دس کسانوں کی موت ہوئی تھی یہ گاڑی نے کچل دیا تھا ان کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں مقابینہ سے اور آخری جو مطالبہ رکھا ہے کہ سات سو سے ساڑھے سات سو کے درمیان جن کسانوں نے اس تحریک کے ایک سال کے طویل عرصے کے دوران اپنی جان گوائی ہے ان کی یادگار بنائی جانی چاہیے شہیدی دیوست کے طور پر اس دن کو بھی ہم منائیں گے یہ کسانوں نے ساف کیا لیکن یادگار اسی سنگو بورڈر پر جہاں آج بھی یہ کیسی تحریک چل رہی ہے کسانوں کے حوالے سے ہم نے دو بڑی خبریں بتائی اب 19 تاریخ کو مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا 26 تاریخ کو تو پروگرام ہوگا لیکن بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی یہاں کے حالات پر بھی چکے